مانگھڑت خبر کو ایشو بنایا گیا ریپ کی ایسی کہانی بنائی جس کا سیڈے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا بچی زیادتی نہیں گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی وزیر اعلیٰ مرگم نواز کی اینی شاہد لڑکی کے ہمراہ میڈیا ٹاک کہا یہ خطرناک منصوبہ ایک جماعت کی جانب سے بار بار انتشار پھیلانے جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں ناکامی کے بعد بنایا گیا بچوں کو استعمال کیا گیا یوٹیوبرز اور صحافیوں کو استعمال کیا گیا جو ان کے پیرول پر ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت اس کیس کی مدعی ہے جو جو اس معاملے میں ملویس ہوا اس کے خلاف کا روائی ہوگی تمام ملویس افراد کو سامنے لائے جائے گا باغوں کا شہر سموک بگولہ بن گیا فضائی علودگی کے دیرے ہر طرف دھواں دھواں لاہور آج بھی ملک کے علودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ دو سو چھبیس تک جا پہنچی شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات دمے کے مریضوں کو احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایات سابق نگران حکومت کا ترجیحی منصوبہ حکومت کی ترجیحات سے باہر وند روڈ کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور منصوبہ لٹک گیا افتتاحی تکتی لگانے کے بعد منصوبہ سیاسی ادم ست پرستی کا شکار منصوبے کے لاغت دس سرب سے پندرہ عرب تک جا پہنچی پی اینڈی حکام کے بعد ہیل جیہ حکام نے بھی فالو اپ چھوڑ دیا بجلے بلوں میں سارفین کو ریلیف کا معاملہ پنزاب حکومت نے لیسکو کے ایک عرب چیانسٹھ کروڑ کے واجبات روک لیے سارفین کو دو ماہ کے دوران بارہ عرب چیانسٹھ کروڑ کا ریلیف دیا گیا پنزاب حکومت نے لیسکو کو گیارہ عرب ریلیف کی ود میں ادائیگی کر دی سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دیا گیا تھا میاں نواز شریف کا سیاسی قائدین کے عزاز میں اشائیہ صدر عاصف علی زرداری بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ آمد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بھی وفت پہنچ گیا میاں نواز شریف وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات وزیر اعلی ملگم نوازی ساکھدار وفا کی وزیر خزاد داخلہ محسن نقبی بھی حمداد ویف پارٹنر سکولوں کی مہانہ ادائیگی میں سو روپے کا اضافہ حکومت نے دو ان تک سکولز مہانہ فیس کی ادائیگی سات سو پچاس روپے کر دی تیسری تا پنجم مہانہ فیس کی ادائیگی آٹھ سو شہشم تا ہشتم مہانہ فیس کی ادائیگی نو سو روپے مقرر نہم اور دہم آرٹس گیارہ سو اور سائنس کی تیرہ سو روپے مہانہ ادائیگی ہوگی سرکاری سکول چھوڑنے والے طلبہ کی تعداد بڑھ گئی کہنہ نو، ہربنسپورہ، نین سکھ شہدرہ، رینجرز کالونی، تاجپورہ کے سکولوں کی حاضری میں کمی حاضری میں فرق کر ریپورٹ ایڈکیشن آثورٹی کو پیش ڈسٹرکٹ ایڈکیشن آفیسر اور سیکنڈری نے جواب طلب کر دیا پنجاب کی جیلوں میں پانچ سو طلبہ کو انٹرنشپ کروائی جائے گی مختلف تعلیمی اداروں سے طلبہ کا انٹرنشپ کے لیے انتخاب ہوگا آئی جی میاں فاروق نظیر کے مطابق طلبہ کو جیلوں میں آپریشنل اور انتظامی امور کا بھی بتایا جائے گا گرام فروشی اور مہنگائی شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ چالی سے پچھتر روپے مہنگا گھی کی قیمت بھی پانچ سے دس سو پے کلو بڑھ چکی دکانداروں نے دودھ دہی گوشت کے مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے زلیم تظامیہ گرام فروشی پر کابو پانے میں ناکام بابا فرید کالونی کچھا جیل روڈ کی گلیوں کا حال بے حال گلیوں میں پڑے پتھر اور ملبے کے دھیر پریشانی کی وجہ قرار عوامی نمائندوں نے ووٹ لینے کے بعد مڑ کر بھی نہ دیکھا اہل علاقہ نے شکایات کا دھیر لگا دیا مہک مہک سائز میں ستر ہزار گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ بینکوں اور لیزنگ کمپنی سے این او سیز لینے کا فیصلہ ڈائریکٹر کے مطابق مخصوص پریڈ کے دوران ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی ملکیت موطل کر دی جائے گی ڈیفورٹرز کے ذمہ ایک عرب ٹوکن ٹیکس باجی بولتا ہے وزیرعالہ الڈی اے حکام پر کیوں برسی اجلاس کے اندرونی کہانی باہر آگے مریم نواز 173 سکیموں کے خلاف معمولی ایکشن لینے پر ناراض سبکی کے بعد الڈی اے کا سی ایم پی ونگ میں اصلاحات کا فیصلہ ڈائریکٹر سٹیٹ منیجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز اصد اللہ چیمہ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدامات لیسکو میں اوور بلنگ پر شکن جاست ساکٹر ایس ڈیو اچرال صلاح الدین نوکری سے برخواست ایکزی اینڈ روریل قصور میاں محمد امین کی تین سال کے لیے تنظلی ایس ڈیو او بنا دیا گیا جالی عدویات کا سکینڈل دو ملزمان کو چھ سال قید پانچ کروڑ سے زائد جرمانے کی سزا مجم حامر سحیل اور ملک عبدالعوف کو سزا سنائے تھے دونوں مجم قصور پتوں کی حدود میں جالی عدویات فروخت کرتے تھے رقم خودبود کرنے پر بینک مینجر ملزم محمد وحید چاہ کو 32 سال قید کی سزا لاہور گیس کمپنی کے مالے کے ساتھ فراڈ مجرم کیسر کو 9 سال قید 12 لاکھ جرمانے کی سزا بینکنگ جرائن کوٹ 2 پنجاب کے جج حسنین قادر نے فیصلہ سنایا عدارت نے دیگر دو ملزمان قاسم اور عبداللہ کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہائی کورٹ نے یکم نومبر سے گاؤن پہننا لازم قرار چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری ہے عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے اوقات اکار تبدیل سیشن سیول عدالتوں میں یکم نومبر سے نئے عدالتی اوقات اکار کا اطلاق ہوگا پیچ سے جمعہ رات تک صبح نو سے چار بجے تک سماعت ہوگی پنجاب قابینا میں رد و بدل وزیر خوراک کا کلمدان تبدیل بلال یاسین ہاؤزنگ اینڈ پبلک ہیلت انجنڈرنگ کے وزیر مقرر سلمہ برد کو ممکنہ طور پر محکمہ خوراک کی وزارت دیے جانے کا امکان معاون فصوصی راشد اقبال کو محکمہ زکاة اور روشد کا کلمدان مل گیا وزیر صحت خواجہ عمران نظیر کی زیر صدارت اجلاس جائکہ کے تعاون سے جاری صحت آمہ کے منصوبوں کا جائزہ لیا ماں بچہ صحت منصوبے پر عملی پلان ایک ہفتے میں طلب کر لیا عمران نظیر بولے کہ جائکہ کے ہیلت سیکچر میں جاری منصوبوں کی خود مانیچنگ کروں گا سبائی وزیر چودری شافح حسین سے مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات پاکستان میں پیس ٹی وی کی بحالی پر باتشیت دونوں رہنماؤں کا فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار الڈی اے سیٹی میں مالکان کو قبضے دینے کی تقیب وائس چیڈمن میام ارغوب احمد کی خصوصی شرکت پارلیمانی سیکریٹی ہاؤسنگ اور میمبر گورننگ بارلی بیریسٹر سلطان باجوہ لیڈی تاہر فاروق پی شریک جناس سیکٹر بی ڈی اور ای بلوک میں ایک اور دو کنال کے پلوٹوں کے قبضے دیئے گئے ان صدادے پولیو موہم کو مؤثر بنانے کے لیے مائکرو پلینز کو ڈیجیٹالائز کرنے کا فیصلہ جی آئی ایس بیسڈ نقشوں کی مدد سے ان صدادے پولیو موہم کی نگرانے کی جائے گی چیف سیکرٹریز زائد افتر زمان کی زیرے صدارت اجلاس بولے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے سائنسی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا لاہور جویلپنٹ پلین کے تحت سکیموں کی منظوری واسا کی ایک سو چودہ سکیمیں منظوری کے لیے پیش کی گئیں ایم سی ایل کی جانب سے چورانمے سکیمیں سامنے آئیں کمیشنر زیب بن مقصود کی زیرے صدارت دیویجنل اجلاس ورکنگ کمیٹی نے ہر سکیم کا تفصیلی جائزہ لیا بی سی لاہور کا تحصیل شالمات کے مختلف مقامات کا دورہ ہربنس پورا چائنہ سکیم اور اطراف میں گئے صفائی تجاوزات اور پارکنگ اقدامات کا جائزہ لیا تین شفٹوں میں الو ایم سی آپریشن ٹیموں کی سخت منیٹرنگ کرانے کی ہدایت واسا انوائندگان سے بھی ملاقات آئی جی پنجاب حثمان انور کی زیرے صدارت ویڈیو لنک کرائم میٹنگ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کی شرکت خطرناک اشتہاری مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت قیدیوں کے لیے گاریوں کی اپگریڈیشن کا منصوبہ آئی جی پنجاب نے سہولیات سے آراستہ پریزن وین کا معاینہ کیا ایڈیشنل آئی جی امدان محبوب نے بھی ایڈیشنل آئی جی امدان محبوب نے سدارت کی غیر خانونی ہاؤزنگ سکیموں بارے ٹھوس میکنیزم بنانے کا حکم ڈی جی نے کہا چیف میٹروپولیٹن پلاننگ کو چند روز میں میکنیزم پیش کیا جائے سبائی وزیر رمیز سنگہ روڑا کا فپی سی سی آئی کا دورہ سٹینڈنگ کمیٹی انٹر فیتھ ہاربنی کے اجلاس میں شرکت زکی اعجاز سلیم شاہ کے رابیہ ڈار سمیت دیگر شخصیات کی شرکت اقلیتی امور انسانی حقوق اور اقتصادی ترقی پر تبادلہ اختیال کیا گیا پاکستان کوسمیتک منیفیکچرلز اسوسییشن کا لاہورٹ سمبر کا دورہ ندی منصاری نے لیبرٹی مارکٹ کے تاظروں کی نمائندگی کی سیمن ڈیلرز اسوسییشن کا وقت بھی آیا صدر لاہورٹ سمبر میاں بوزرشاد خالد اسمان شاہد نظیر چودری نے شرکت کی لاہورٹیکس بار کابینہ کی چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس سے ملاقات شہبہ شریف میاں زاہد سمیر دیگر شخصیات شامل سیلز ٹیکس ریجسٹریشن اور بائیومیٹرک کے مسائل پر تبادلہ خیال سینئر سیٹیزن کے لیے بائیومیٹرک آن لائن فائلنگ پر تبادلہ خیال انیورسٹی آف ایڈوکیشن میں عالمی کانفرنس ترکیہ امریکہ پولینڈ یو اے ای سمیت دیگر ممالک کے چودہ سکولرز شریک ہوئے ایک سبابن مقالہ جات پیش کیے گئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آکیف انور چودری نے صدا رکھی پنجاب انیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کی خصوصی شرکت پاکستان ہیومن رائٹ سوسائٹی کے زیر احتمام ایوارد تقریب انسانی حقوق عدب صحافت میں نمائن کارکرگی دکھانے والوں کی شرکت صحافی عرش شریف مرہوم کا انسانی حقوق ایوارد ان کی اہلیہ نے وصول کیا آسم زفر، الیکزینڈر جان ملک کی شرکت، صدر سپریم کورٹ بار شہزار چوکت سینئر صحافی سوہل وڈائچ، صدر لاہور چیمبر میاں عبوزر شاد بھی آئے پنجاب فوڈ ایٹورٹی کے زیر احتمام عالمی یوم خوراک پر آگاہی سیمینار سبائی وزیر بلال یاسین نے ہیلڈی نیوٹریشن فوڈ سٹولز کا افتتہ کیا پینل ڈسکیشن کے ذریعے شرکا کو بہترین خوراک کے چناؤں سے متعلق آگاہی دی گئی کھانے کے زیاء کو روکنے پر بھی اظہار خیار گھرکی ٹیچنگ اصفتال میں ورلڈ انیستیزیا ڈے پر تقریب پری انیستیزیا اور پین مینجمنٹ میڈیکل کیمپ لگایا گیا پروفیسر ڈاکٹر لینہ عزیز اور ڈاکٹر شاہدار ڈاکٹر وکاسا شرف کی شرکت دائمی امراض کی تشکیز علاج اور دوائیاں مفت فراہم کی گئے علام اقبال میڈیکل کالیج میں ورلڈ انیستیزیا ڈے پر آگاہی ورک پروفیسر اشرف زیا ڈاکٹر سٹاف نرسز پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واغ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز نے ایک عیادت کی بیکن آو سکول کے ذریعہ تمام کلسٹر میوزک آئیڈیل کے فائنل مقابلے پانچ کیمپس کے پانچ سو طلبہ میں سے آٹھ کو منتخب کیا گیا تیسری چوتھی اور پانچویں جماعت کے طلبہ نے مقابلے میں حصہ لیا غزل اور لوگ گیت پیش کیے گئے اور الحمدرہ میلوڈیز کے پلیٹ فارم پر اکیڈمی کلاسیز کا فیوجن مصبری گیٹار اور بانسی کی کلاسیز کا میلوڈی پوڈیم نوجوان فنکاروں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا موسیقی